بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خیر و آفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور رب تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں سمیزی وقہ راج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ سور مضمل کے حوالے سے ایک بڑا خاص وظیفہ ہر مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہر حاجت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ماہ رمضان میں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جن کا کوئی خاص مقصد ہے یا حاجت ہے یا ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وہ رب تعالیٰ سے اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو وہ سور مضمل کے اس وظیفے کو لازمی کریں انشاءاللہ رب کریم اس کی برکت سے آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور جو بھی آپ کی دنیاوی اور اخروی حاجات ہیں رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے صدقے اور اس ماہ رمضان کے صدقے انشاءاللہ ان کو پورا فرمائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دارالوظائف اوفیشل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ہماری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ہیں نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے تو سامنی زیوکار ماہ رمضان المبارک میں اس کی پرسات پرکیف کھڑیوں میں ان بابرکت لمحات میں آپ زیادہ سے زیادہ رب کریم کا ذکر کریں حضور علیہ نبیہ علیہ السلام پہ حدیع درود و سلام پیش کریں اور آپ کے وسیلہ سے دعا مانگیں اس ماہ رمضان کے وسیلہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ رب کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے اور آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے سور مزمل کا جو وظیفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اس کی تفصیل کی جانے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی حدیث مبارکہ بلکہ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور علیہ نبیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مشکل کی حالت میں پریشانی کی حالت میں سور مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکالتے ہیں اس پریشانی سے نکالتے ہیں وہ جو دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس صورت کے صدقے اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں تو سامنے زیوکار یہ تھوڑی سی شان مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مائن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ لازمی کریں ماہر عمضان المبارک میں آپ اپنا یہ معمول بنائیں اپنی یہ روٹین بنائیں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ سورہ مضمل کی تلاوت کرنی ہے بڑا آسان وظیفہ ہے بڑا خاص عمل ہے تفصیل میں آپ کی جانب پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ مضمل پڑھنی ہے اور چار آیات بیانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب آپ ان آیات کریمہ پہ پہنچیں تو آپ نے انفرادی طور پہ ہر آیات کریمہ کو تین تین مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ سورہ مضمل کی تلاوت شروع کریں اور اس آیات کریمہ پہ پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہو وکیلہ تو اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے دوسری آیات کریمہ واللہ یقدر اللیلہ والنہار اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے تیسری آیات کریمہ یبتغون من فضل اللہ اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور چوتھی اور آخری آیات کریمہ اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح آپ کوشش کریں کہ کم سے کم آپ نے ایک مرتبہ سر مزمل کی تلاوت لازمی کرنی ہے تین دفعہ پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا تو سامنی ذوکار جب آپ یہ عمل شروع کریں تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور عمل کے آخر میں بھی آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے خصبن اللہ ونعم الوکیل اس آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے ایک تسبیح آپ نے السغفار کی پڑھنی ہے پھر آپ نے اس تمام عمل کا ثواب اکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازم میں پیش کرنا ہے آپ کو حدیعہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے خاص مقصد کے لیے اپنی خاص حاجت کے لیے انشاءاللہ رب کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے دعوں کو قبول فرمائیں گے آپ کی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ وہ حاجت بھی پوری ہوگی جو بھی آپ کے حج میں بہتر ہوا یہ رب کریم کی ایک مسئلہت ہے ہر بندے کے لیے کہ جب بھی اس کی حق میں جو بھی بہتر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں تو بسا اوقات اسے جلتی ملتا ہے بسا اوقات اسے لیٹ ملتا ہے یہ رب تعالیٰ کی مشیعت ہے آپ کی مسئلہت ہے تو انتظار کریں وظائف پڑھیں آپ اپنی کوشش کریں دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب کریم آپ کے دعوں کو قبول فرمائیں گے تو ماہر حمضان المبارک میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ یا کم سے کم ایک مرتبہ جو طریقہ ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے آپ سورہ مزمل کی تلاوت لازمی کریں اور اپنی دعاوں میں جہاں خود کو یاد کریں اپنے گھر والوں کو اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھیں وہیں پہ آپ نے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں انشاءاللہ دار الوظائف و فیشلہ آپ کی اسی طرح خدمت کرتا رہے گا ویڈیو پسند آئے اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں انشاءاللہ روزانہ کے بنیاد پہ اب آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی اور رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے تو کالے کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازتیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ وآخر و دعوالہ ان الحمدللہ و بالعالم